یہ حدیث ارز کرنے لگو مشکاہ شریف سے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک جگہ وضو کیا تو غضور کے جسم نور سے جو وضو کے قطرے لگے نا جنہاں نے دل بر جاننی ڈٹھا اوہ وکھیاں ہی تک لئیاں وہ جو غضور کے جسم نور سے قطرے مبارک لگے نا صحابہ نے وہ اپنے ہاتھوں پہ لیے اور چیروں پہ ملنا شروع کیا اور وجود پر ملنا شروع کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام غور سے محبت کا یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں حضور فرمانے لگے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا یہ کرنے پا تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت نے حضور محبت نے یہ جذبہ ہمارا بنا دیا اب حضور نے اپنی محبت کا ایک مطالبہ کیا محبت رسول نے ایک مطالبہ کیا جو نبی پاک نے محبت کرنے والوں کے سامنے رکھا اور آج آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں محبت کا دن ہے یہ جو اپنے محبت کرنے والوں سے نبی پاک نے مطالبہ کیا یہ ہم نے ضرور پورا کرنا ہے انشاءاللہ تھا پوری کوشش کرنی ہے یہ مطالبہ پورا کریں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو جب اپنے بھضو کا پانی بطور تبرک جسم مبارک سے مس ہوا پانی اپنے جسموں پر ملتے دیکھا تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کرے تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے یہ ان صحابہ کو دیکھ کر حضور نے بیان کیا وہ یا محبت رسول والا جھوٹ نہیں بولتا حضور فرمانے لگے جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اور اللہ رسول اس سے محبت کرے وہ جب بات کرے تو سچ بولے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا اور اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اگر وہ زبان جس سے ہم نات پڑھتے ہیں حضور کا ذکر پاک کرتے ہیں نبی پاک کے تذکرے کر اگر اس سے جھوٹ بولیں گے بددیانتی کریں گے خیانت کریں گے وہ خیانت ذاتی ہو ملی ہو قومی ہو دینی ہو کوئی بھی اور اگر ہم اپنے ساتھ والوں کو اعزا دیں گے تو گیا حضور کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر اس کے مزاج سے تو تکلیف ایسے رکھ سل ہو جاتی وہ تو کسی کو تکلیف دیتا ہی نہیں وہ تو اس کا تو رویہ بدل جاتا ہے آج تین آپ نے ارادے اپنے دل میں لے کے جانے نبی پاک کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ رسول سے محبت کرے اللہ رسول اس سے محبت کرے وہ جب بات کرے تو جب امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے اور اپنے ساتھ والوں کو کوئی تکلیف آج ارادہ کر نہ لیں زبان سے جھوٹ کیونکہ سچے نبی کے ماننے والے بددیانتی نہیں کرنی کیونکہ امانتدار نبی کے غلام ہے کسی کو تکلیف نہیں دینی اس لیے کہ رحمت اللہ العالمین نبی کے غلام اللہ علیہ وسلم